تر جگہ کے لائے ہوں نا سکے گا دھیرا ہماری آنکھوں میں نبی کی شہر کا سوما لگا کے آیا ہوں سیجری شکاریاں حضرت شاہر ساماتے ہیں کہ بکارے حریش ہے اگسنی آنکھوں اللہ پریشانا پریشانا اگسنی آنکھوں اللہ شہر کے کشک آبازی کھن تریبہ چھارہ سازی کھن مریض درد شیاری اگسنی آنکھوں اللہ مریض درد شیاری اگسنی آنکھوں اللہ حضرت شاہر میں تو حضرت اعلیٰ مولانا مطابع حضرت اعلیٰ پنجلی کی طرح جزامت نہیں کرتا لیکن پھر بھی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں ان کی رنگمائی میں مجھے اس لائق بنایا ہے کہ مجھے اس لائق بنایا ہے کہ مجھے بڑے بڑے گشتیجوں پر ملکہ نیپال کی کمانتر کوہی ہو نیرین کی زیارت پر رہے ہیں جب کبھی آپ کے سامنے رہل پر کسی کتاب کو رکھنیا جائے آپ کلاوک کرے یا نہ کرے صرف اس کی زیارت پر تو آپ کو سواب باتا ہے اور مائے حضرت شنید آپ کی نگاہوں کے پاکی زرحل پر آپ کلاوک کرے یا نہ کرے شکلے کتاب کو آپ سر دیکھے رہے آپ کو سواب باتا رہے گا ایسی عزیق ہستی تھی ان کے آسے آئے جرادے کو پاکیزا نیراموں کی کھیکھیوں کو بھا کر کے سامنے کی کوچش کروں اس سے تب یہ باہت کروں ککوکوکے یہ ملکہ نیپال ہے چھوٹا ملکہ چھوٹا ملکہ میں چھوٹا نام سر ہوں اور آس لوگ نہیں کھنگی تارار میں برچے ہیں کچھ لوگ کنیٹر پر ہے کچھ لوگ آئی یہاں کے خودرگوں کی یہی روایت ہے تو مجھے کنیٹر پر ہے اگر آپ اپنے اصلاف اور اپنے خودرگوں کی چھوڑ دیئے ہیں تو آپ کو پکڑنا چاہیے کیونکہ ہمارے اصلاف کا یہ طریقہ ہاتھ ہے جہاں ہی ذکر رسول ہوتا ہے اُس جگہ کے بارے میں صحابہ اے قیام عز قرد میں مجید رسول اللہ جہاں اللہ اُس کی رسول سر سکھتا ہوتا ہے اُس جگہ کے بارے میں سرکار کا کیا سکھتا ہے اللہ کا اصلاف ہماتے ہیں کی وہ جگہ سکھ جگہ ہی ہوتی ہے ملکہ جنت کی تھیاریوں میں سیسیاری ہوئے ہیں اس وقت آپ جنت کی تھیاریوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پڑی سے یہاں نہ پڑھے گا آپ کو بیٹسر سے پڑھ کے یہاں نہ پڑھے گا کیا اللہ خدا اللہ ارز کی رسول کی رحمت وہی کھتی ہے لہا امیت کی دن میں غفیر تھیاری ارز افسر میں نے رہیتا ہے کہ لوگ جب سفر کے لئے جاتے ہیں تو بیر کا خیال لہتا ہے لوگ جب درانہ کھانے پہلے 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 خیال لہتا ہے لوگ جب کسی خادر کے لئے جاتے ہیں تو اس کو ہر چیز کا خیال رہتا ہے لیکن یہ ذکر ربود میں جانا ہوں تو لوگ کی زیاد جانا ایک شیح آس شیح کہتا ہے کہ مغمو جو اور فائصہ ستی چھوٹ جاتی مغمو جو اور فائصہ ستی چھوٹ جاتی ذرا سی امی مرتی تو مستی چھوٹ جاتی اگر گھر سے کرنا ہو بہائم مگر جلسے میں آنا ہوں تو موپی چھوٹ جاتا ہے حضرات آپ کی کچھ لفتات کی روئی آپ اگر یہ آپ کو سمجھ رہے ہیں تو میرا کسی تاخیر کہ آپ لوگوں جو ادھر ادھر جہل ہیں آپ جبوں میں پاک پاک تشکیر آئیں گے کیونکہ ادھر توان اچھی ہے کیونکہ بھی سمجھتا ہے ایک شائر آئیتا ہے کہ شریکے سے ہواوں میں خوش بھول سکتا ہے ابھی کچھ لوگ پاک پاک جو ادھر بھول سکتا ہے یہ شائر جب تیرے کو پھولتی ہے تو داردہ لینے نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہمیں جائے سارے جانے دھوم اردو زبانتی ہے سارے جانے دھوم اردو زبانتی ہے آپ نے ہمارے نور دیکھنے پر دیکھنے ہیں کہ خطیقے